دبائی کے شیخ سمندر میں پانچ کلومیٹر تک پھیلا ایک ایسا آئیلینڈ بنوا رہے تھے جس کے ہر ولا کے باہر پرائیوٹ بیچ موجود ہوگا سمندر کی خطرناک لہروں کو روک کر وہاں ایک لکجری آئیلینڈ بنانے کا سہانا خواب جو دبائی کے شیخ نے دیکھا تھا وہ انجنئرز اور ورکرز کے لیے ایک گھناؤنا خواب ثابت ہوا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اس ویڈیو کے پارٹ ون میں آپ نے دیکھا کہ کیسے دبائی کی کوسٹ لائن جو صرف ستر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی اس کو ایک سو چوبیس کلومیٹر تک پھیلانے کے لیے یہ پام شیپ کا آئیلینڈ ڈیزائن کیا گیا اس پام شیپ کے آئیلینڈ کو سمندر کی لہروں سے بچانے کے لیے انجنئرز نے جب ایک آؤٹر وال بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے ننانوے لاکھ ٹن پتھر ارینج کہاں سے کیے گئے جن پتھروں کو سمندر میں ڈال کر یہ آؤٹر آئیلینڈ بنایا جا رہا تھا ان میں سے اگر ایک بھی پتھر صحیح پوزیشن میں نہیں رکھا گیا تو آئیلینڈ کسی بھی وقت تباہی کا نشانہ بن سکتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے ڈائیورز تیس میٹر پانی کے نیچے جاتے تھے اور ہر ایک پتھر کی پوزیشن چیک کر کے باہر بیٹھی ٹیم کو اوکے کا سگنل دیتے تھے چیلنج نمبر فائف پام جمیرہ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوئے ابھی چھے مہینے گزر چکے تھے اور انجنیرنگ ٹیم نے چار کلومیٹر لمبا بریک وارٹر بنا دیا تھا لیکن سات کلومیٹر ابھی بھی بنانا باقی تھا دوبائی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن رشید المختوم نے انجنیرنگ ٹیم کو یہ آئیلینڈ بنانے کے لیے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ تھی صرف اور صرف دھائی سال یعنی اب انجنیرز کے پاس بقایا صرف اکیس مہینے بچے تھے جس میں یہ بریک وارٹر بھی کمپلیٹ کرنا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر پام شیپ کا آئیلینڈ بھی انجنیرز کے لیے کھڑا ہونے والا چیلنج یہ تھا کہ اگر انہوں نے بریک وارٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد اندر کے آئیلینڈ بنانے کا کام شروع کیا تو یہ شیخ کی دی گئی ڈیڈ لائن پر پورا نہیں اتر سکیں گے اور اگر پہلے اندر کے آئیلینڈ پر کام شروع کیا تو سمندر کی لہریں اس آئیلینڈ کو نگل جائیں گی یعنی اب انجنیرز ایک ایسے جال میں پھس چکے تھے جس میں سے نکلنے کے لیے ان کو اپنی پلیننگ چینج کرنی پڑی اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے انجنیرز نے فیصلہ کیا کہ دونوں آئیلینڈ کی کنسٹرکشن ایک ساتھ چلیں گی یعنی جیسے جیسے بریک وارٹر بنتا چلا جائے گا اس حصے کے اندر پام آئیلینڈ کو بھی ساتھ ساتھ ہی بنانا پڑے گا ابھی یہ پلیننگ ہوئی ہی تھی کہ سردیوں کا موسم آ پہنچا اور ایک نئی مسیبت کلے پڑ گئی ہر سال سردیوں کے موسم میں اریبین گلف تیز ہواوں کے نشانے پہ رہتا ہے جن کو شمال اسٹومز کہا جاتا ہے ان تیز ہواوں کی وجہ سے سمندر کافی بھیانک ہو جاتا ہے اتنا بھیانک کہ اس میں ٹریول کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے آئیلینڈ کی کنسٹرکشن کے لیے سمندر کا پر سکون ہونا بہت ضروری تھا اس دوفان کی وجہ سے دو مہینوں تک کنسٹرکشن کا کام ہارٹ پہ تھا لیکن ان دو مہینوں کے دوران کنسٹرکشن ٹیم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا بلکہ ایک ایسے مسئلے کا سولیوشن ڈھوننے لگے جو واقعی ایک بہت ہی مشکل ٹاسک تھا چیلنج نمبر سیکس پام آئیلینڈ کو بنانے کے لیے نائنٹی فور ملین کیوبک میٹر ریت چاہیے تھی اگر وزن کے حساب سے بات کی جائے تو اس پام ٹری شیپ کے آئیلینڈ کو بنانے کے لیے حیرت انگیز طور پہ ڈیڑھ کروڑ ٹن وزنی ریت ریکوائیٹ تھی جو کہ واقعی ایک سر پھرا دینے والا ٹاسک تھا چیلنج یہ نہیں تھا کہ اتنی ساری ریت آئیلینڈ سائٹ تک پہنچائی کیسے جائے گی بلکہ چیلنج یہ تھا کہ اتنی ساری ریت لائی کہاں سے جائے گی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریت دبائی کے ریگستان سے اٹھائی جائے گی تو آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے دبائی کے ریگستان میں بے شک اتنی ریت ہے کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں لیکن یہ ریت بہت ہی باریک ہے جس کو اگر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پانی میں مکس ہو جائے گی یعنی انجنئرز کو ایک ایسی ریت چاہیے تھی جو پانی میں مکس بھی نہ ہو اور جس سے آئیلینڈ مضبوطی سے کھڑا بھی رہے ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے جو ریت چاہیے تھی وہ سمندر کے بوٹم سے ہی ملے گی کنسٹرکشن سائٹ سے دس کلومیٹر دور سمندر میں ایک ایسا پوائنٹ تلاش کیا گیا جہاں بوٹم پر اتنی زیادہ ریت تھی جو اس آئیلینڈ کو بنانے میں پوری پڑ سکتی ہے سمندر کے بوٹم سے یہ ریت نکالنے کے لیے ڈریجر کا استعمال کیا گیا جو ریت کو سک کر کے اپنے ٹینک میں بھر لیتا تھا صرف ایک گھنٹے میں یہ ڈریجر آٹھ ہزار ٹن وزنی ریت اپنے ٹینک میں بھر لیتا تھا اور پھر کنسٹرکشن سائٹ پر آ کر یہ ریت اسپری کر دی جاتی تھی اس پورے پروسیس کو رین بوئنگ کہا جاتا ہے ریت کو نکالنے سے لے کر کنسٹرکشن سائٹ تک لے جانے میں ایک ڈریجر کو چار گھنٹے لگتے تھے اور ایک وقت میں آٹھ ہزار ٹن ریت ٹرانسپورٹ کی جاتی تھی یعنی اگر یہ ڈریجر صرف ڈے ٹائمنگز میں بارہ گھنٹے کام کرے گا تو پورے ڈیڑھ کروڑ ٹن ریت لانے میں دو سال لگ جائیں گے لیکن انجنئرز کے پاس اتنا ٹائم کہا تھا اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک وقت میں کئی ڈریجرز یہ کام انجام دیں گے تاکہ کم سے کم ٹائم میں شیخ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن پر پورا اتر سکیں چیلنج نمبر سیون پام ٹری شیپ کے آئیلینڈ کو رین بوئنگ کے ذریعے سے بنانا اتنا آسان بھی نہیں تھا اس پورے پروجیکٹ میں صرف ایک لائن سیدھی تھی باقی ساری لائنز کروڈ شیپ میں تھی اور خاص طور پر ٹری کا یہ کمپلیکٹڈ شیپ انجنئرز کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر رہا تھا ڈریجر سمندر میں ریت سپری تو کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ آئیلینڈ کا کچھ حصہ سمندر کے اوپر بھی آ چکا تھا لیکن اب جاننا یہ تھا کہ جو شیپ یہ لوگ بنانا چاہ رہے تھے وہ واقعی بن بھی رہی ہے کہ نہیں اگر غلط پوزیشن میں ریت سپری کی گئی تو نہ صرف آئیلینڈ کا شیپ برباد ہوگا بلکہ پیسہ اور ٹائم دونوں برباد ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چھے سو پچاس کلومیٹر اوپر آسمان میں ارث کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ کی مدد لی جائے جی ہاں ارث کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ کے ذریعے پام جمیرہ سائٹ کی فوٹوز لی گئیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ ابھی تک آئیلینڈ کا جتنا بھی کام ہوا ہے اس کی شیپ پلین کے مطابق ہی ہے شیخ کو یہ جان کر خوشی تو ہوئی لیکن جیسے جیسے ڈریجر سینڈ سپری کرتا جا رہا تھا اس کی مشکلات میں اتنا ہی زیادہ اضافہ بھی ہوتا جا رہا تھا نہ ہی سمندر میں ٹری شیپ کی کوئی آوٹ لائن تھی اور نہ ہی ایسی کوئی آوٹ لائن یہاں بنائی جا سکتی تھی ڈریجر کا اندازے سے سمندر میں ریت سپری کر کے پام ٹری شیپ کو منٹین رکھنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا اب انجنئرز کو کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ڈریجر کو پن پوائنٹ ایکیوریسی پتا چل سکے اور وہ پھر وہیں تک ریت سپری کرے اس کام کو انجام دینے کے لیے جیپی ایس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ورکرز جن کے ہاتھ میں جیپی ایس یونٹ موجود تھے وہ آئیلینڈ کے بارڈر پہ واک کرتے جاتے اور ان کی پوزیشن کا ریل ٹائم ڈیٹا سیو ہوتا جاتا تھا جیپی ایس کارڈینیٹس کا یہ ڈیٹا ڈریجر کو بھیجا جاتا تھا اور ڈریجر صرف اسی پوائنٹ پر ریت سپری کرتا تھا جہاں منوالی انسان واک کر کے گیا تھا یہ سولیشن پوری طرح کام کر رہا تھا اور اب ڈریجر پن پوائنٹ ایکیوریسی سے آئیلینڈ کے بارڈر پہ فلنگ کر رہا تھا چیلنج نمبر ایٹ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کو سٹارٹ ہوئے ایک سال سے بھی اوپر ہو چکا تھا بریک وارٹر آٹھ کلومیٹر بن چکا تھا اور دوسری طرف پام آئیلینڈ کی ٹیم بھی دن رات صرف اسی کام پر لگی تھی ابھی تک پام آئیلینڈ کی سولہ میں سے نو شاخیں بن چکی تھی تب ہی انجینیرنگ ٹیم کے سامنے ایک ایسا چیلنج آ کھڑا ہوا جو ان کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا بریک وارٹر جس کو اصل میں سمندر کی طاقتور لہریں روکنے کے لیے بنایا جا رہا تھا اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا وہ واقعی لہروں کو تو اچھی طرح روک رہا تھا لیکن اب آئیلینڈ کے اندر پانی کا بہاؤ کم ہو چکا تھا یعنی جو پانی آئیلینڈ کی اندرونی سائیڈ پہ تھا وہ ایک ہی جگہ کھڑا رہ کر میلا اور بدبودار ہونے لگا تھا یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اگر ابھی اس کا کوئی سولیوشن نہ نکالا گیا تو اس بات کا پورا پورا چانس تھا کہ شیک کا یہ پروجیکٹ بری طرح سے فلوپ ہو جائے گا اب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آئیلینڈ کے ڈیزائن میں چینجز کرنا ضروری تھا کچھ تو ایسا کرنا ہوگا جس سے آئیلینڈ کے اندرونی سائیڈ پر پانی چلتا رہے تاکہ وہ خراب نہ ہونے پائے خوش قسمتی سے انجنئرز کو اس کا ایک اچھا سولیوشن مل گیا یہ فیصلہ کیا گیا کہ بریک وارٹر کو دو سائیڈوں سے توڑ کر وہاں بریج بنائے جائیں گے تاکہ ایک سائیڈ سے پانی کا پریشر اندر جائے اور دوسری سائیڈ سے باہر نکل سکے یہ سولیوشن آخر کار کام کر گیا اور پورے دو ہفتوں کے بعد آئیلینڈ کے اندر فسا بدبودار پانی آہستہ آہستہ واپس باہر نکل گیا چیلنج نمبر نائن آگست 2003 میں پام جمعرہ کا بریک وارٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا 99 لاکھ ٹن پتھروں سے بنا دھائی سو میٹر چوڑا یہ بریک وارٹر سمندر کی لہروں کو اچھی طرح سے روکے ہوئے تھا اس کے ایک ہی مہینے کے بعد پام آئیلینڈ کی ٹیم سے بھی اچھی خبر آ گئی ڈیڑھ کروڑ ٹن ریت سے بنائے جانے والے پام ٹری کی سولہ شاخیں بھی کمپلیٹ کر لی گئی تھی ڈریجرز جو ایک سال سے مسلسل چل رہے تھے ان کا بھی آرام کرنے کا وقت اب آ چکا تھا انجنیرنگ ٹیم نے وقت سے پہلے ہی حیرت انگے سطور پہ پورا آئیلینڈ کمپلیٹ کر لیا تھا اور اب اس پر ویلاز شاپنگ مالز اور ہوتیلز بنانے کی پاری تھی لیکن مسئلے ایسے تھے جو کسی بھی صورت میں انجنیرنگ ٹیم کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے اب اینڈ ٹائم پر ایک ایسا چیلنج آ کھڑا ہوا جس نے پورے آئیلینڈ کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا جو ریت ڈال کر پام ٹری کا شیپ بنایا گیا تھا وہ ریت ابھی بھی لوز تھی وقت کے ساتھ ساتھ ریت کمپیکٹ ہو رہی تھی اور آئیلینڈ کے کئی حصے واپس پانی میں جانا شروع ہو چکے تھے شیخ کے سپنے کے مطابق اس آئیلینڈ پر میٹل روڈز اور ہزاروں بلڈنگز بننا تھی لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ آئیلینڈ کی ریت بلکل ٹھوس ہو یہ مسئلہ پوری انجنیرنگ ٹیم کے گلے میں آ چکا تھا اور اسی وجہ سے سارا کام ایک بار پھر سے ہالٹ ہو گیا اس مسئلے کا جلد از جلد سولیوشن نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ وہ پوائنٹ تھا جب پوری دنیا کی نظریں اسی پروجیکٹ پر ٹکی تھی اور اس آئیلینڈ کی وجہ سے دبائی کے شیخ کی عزت داؤ پر لگی تھی اس مسئلے کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا دبائی اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کے حساب سے ویسے ہی ارد کوئیک زون کے قریب ہے اور اگر یہاں کوئی ارد کوئیک آیا تو اس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں پام آئیلینڈ کی ریت جو پہلے ہی کامپیکٹ نہیں تھی ارد کوئیک کے صرف ایک ہی جھٹکے سے یہ پورا آئیلینڈ ایسے ہی ختم ہو سکتا تھا جیسے اس پوٹ میں پڑی ریت پانی کے اندر جا رہی ہے اس مسئلے کا صرف ایک ہی سولیشن تھا کہ آئیلینڈ کی ریت کو بارہ میٹر کی گہرائی تک کامپیکٹ کیا جائے جبکہ نارمل روڈ رولر صرف چھ میٹر کی گہرائی تک ریت کو پریس کر سکتا ہے اب اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے انجنئرز ایک نیا طریقہ میدان میں لے کر آئے ایک ایسی ہائیڈرولک ڈرل منگائی گئی جو زمین میں جا کر اندر وائیبریشن پیدا کرتی تھی اس وائیبریشن سے ریت کے ذرات کامپیکٹ ہو جاتے تھے اور جس جگہ ڈرل سراخ کرتی تھی وہاں کا حصہ فل سولیڈ ہو جاتا تھا یہ ایکسپریمنٹ پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا لہٰذا اب اس طرح کے ڈھائی لاکھ سے بھی زیادہ سراخ کر کے پانچ کلومیٹر تک پھیلے پورے پام آئیلینڈ کو تھوس بنا لیا گیا جس آئیلینڈ کو بنانے میں سات سال کا وقت لگنا تھا چالیس ہزار ورکرز کی مدد سے اس کو صرف تین سالوں میں ہی کمپلیٹ کر کے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا گیا جنوری 2009 میں ساری بلڈنگز بنانے کے بعد پہلی بار پام جمیرہ پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں